بات یہ کہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ ان کو کہنے دیں کوئی بات نہیں اگر اس کے بات ہوتا تو ثبوت پیش کرتی کچھ چیز ہوتی شیشن میں ان کے پاس جو ایک مہنہ ٹرائل چلا ہے اس میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ان کے پاس اس کی بیل کینسل ہوگی تھی کینسل ہوگی وہاں پر بیل مینج ہوئی ہے اور ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین تھا کہ بیل اس کی ہوگی اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں ابھی انہوں نے جانا تھا بچوں نے اور بچوں کی پہلی طریقہ یا دوسری طریقہ میں آئی کورٹ سے بیل اس کی ہو جانی تھی بعد یہ ہے کہ جتنا اس کا گناہ ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے تھی میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی گناہ مکبری کا نہیں اس کا گناہ یہ تھا کہ یہ ایسے پہلوانوں کے ساتھ اس کو نہیں بیٹھنا اٹھنا چاہیے تھا اس کا پہلوانی کے ساتھ بیٹھنے کا یہ سب سے بڑا گناہ تھا میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا بے شک میرا پتی جاتا بھائی کا بیٹا تھا میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا گھنڈا گھردی کو یا گھنڈا ناصر کو میں پسند نہیں کرتا آپ کا اس میں گناہی کیا ہے میرا نام فرید آوان ہے فرید صاحب مجھے بتائیں کہ جب سی آئی اے نے اس کو یہاں سے گرفتار کیا وہ کہتے کہ یہاں سے تیس چالیس پچاس لاکھ رو کا برامت کیا گیا تب آپ لوگ کوئی ایک شکل میڈیا پر نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میڈیا پر نہیں آیا میری اس کی والدہ کے ساتھ بات ہوئی اس کی والدہ نے کہا گھر سے پولیس نے پیسے اٹھائے ہیں زبردسی زیبر بھی اٹھائے ہیں پیسے بھی اٹھائے ہیں اور چیزیں بھی اٹھائیں ہیں وہ زبردسی لے کے گئے ہیں اور ان کو اچھرا تھانے میں بلوا کر بقایا پیسے لیے گئے ہیں تو اس سے کوئی چیز برامت نہیں اس کو یہاں سے بڑی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس کو ٹیلی فرم کر کے تو لے کے گئے ہیں بات کی بات جب شیشن میں کیس چلا گیا چھے منہ سے ٹریل ہو رہا تھا سوال بھی کریں گے آپ کو کسی نے بیجا ہے تو وہ محبت نہیں کرے یہ پروگرام کو میں آپ کو بہت رہا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے صدقے بات کر رہا ہوں جو جتنا گناہ تھا اتنی صدا ہونی چاہیے اس نے گناہ یہ کیا اس نے بلاج جیسے لوگوں کے ساتھ دوستی کی جبکہ ان کی چالیس پچاس سال سے دشمی چاہ رہی تھی اس کو اتنی بیٹھنا چاہیے تھا مگر اتنی بڑا سزا جو اس کو ملی ہے یہ نہاک ملی ہے میں یہ کہتا ہوں اس کو جو سزا مل گئی مل گئی باقی اس کے گھر والوں کو کیوں سزا مل رہی ہے اس کے بھائی کے اوپر اس کا ایک قتل ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے اس کا قتل اس کے بھائی پر ڈال دیا گیا ہے جبکہ وہ انتہائی شریف آدمی ہیں لا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں جتے بھی لوگ کھڑے ہیں سب اس کے لئے قرآن دینا چاہتے ہیں علی اسرہ کا بندہ بلکل نہیں ہے علی بلکل اچھا آدمی ہے اس نے کبھی اسرہ کا غلط کام نہ کیا نہ اس نے پس دھولے اٹھائی ہیں آپ غصہ نہ کریں میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ آج جب میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کل شاید علی رضا اور اس کے ساتھ کچھ افراد تھے علی رضا کل کہاں تھا جس سے یہ واقعہ ہوئے ہیں علی رضا کل بھی ادھر ہی تھا کل صبح بارہ بجے اس کو اپنے بھائی کو مل کے آئے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ جیل میں تو اس کے بعد تو ادھر ہی لوہر میں تھا کئی غیب تو نہیں ہو گیا لوہر میں ہی تھا اس کو ٹک ٹاکر میں یہ خبریں چلی ہیں تو اس کو پتا چلا ہے علی رضا کیا کرتا ہے علی رضا بھی یہی کام کرتا ہے جو وہ کرتا ہے پراپٹی کا کام کرتے ہیں میں آپ سے یہ صرف پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ پورا پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کچھ پیسوں کے عوض اس نے مخبری کر دی اس ٹائم کوئی بھی بندہ سامنے نہیں آیا یہ بتانے کہ نہیں یہ غلط پسایا جا رہا ہے آپ لوگ بھی تب آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ غلط پسایا جا رہا ہے جس ٹائم وہ ہلاک ہو گیا آپ کی بہت بات پوچھ رہا ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں اس ٹائم آ کے بلاتے ہیں ہم آپ کبھی چلا رہا ہوں میں آپ کو یہ کہا رہا ہوں کہ یہ اس وقت ہماری بات ہوئی تھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ مگر اس کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ ایک میرا بچہ مر گیا ہے بلاج کا کہا اس نے تو دوسرے بچے کے لیے میں نئی مسئیبت نہیں گھڑا کرنی چاہتی قانون اس کے ساتھ نبڑ رہا ہے نا جو قانون کہے گا اس کے ساتھ کرنے دو ہم جب قانون مکمل کر لے گا اپنی تفتیش اس وقت جائیں گے جب یہ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے بار بار یہ کہتی تھی کہ یہ اتنا برامت کر لیا اس نے جو ہے اپنا جرم قبول کر لیا اور اس کی سی ڈی آر نکل گئی چیزیں نکل آئیں تو یہ کیا یہ صرف اس کو پسانے کیلئے کر رہی تھی کہ دو بڑی جو فیملیز ہیں ان کی دشمنی تھی تو انہیں ایک ٹارگٹ مل گیا سوف کہ چلیں کچھ پریشر کم کرنے کیلئے اس کو بیچ میں ڈالی رہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا کوئی ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ جب یہ ساری باتیں ہم نے ڈی ایس پی یا ایس پی صاحب کو میری باپی نے وہاں پر جا کے بتائی ہیں سارا کچھ ان کو بتا دیا تھا اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہم نے دالت میں اٹھایا تھا شیشن کوٹ میں اٹھایا تھا سارا کچھ تو وہاں پر بیل اس کی جب فائنل ہو گئی تھی اور اس کا فیصلہ انہیں روک لیا اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں دالتوں جو کرتی ہیں کرتی ہیں ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا جو دالتیں کرتی ہیں وہاں پر مینج ہو گیا سارا سنزلہ مگر آئی پورٹ کے وہاں یقین تھا کہ وہاں پر اس کی پہلی یا دوسری میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو انویسٹیگیشن کی ریپورٹس آ رہی تھی جس میں کہہ رہی تھی جنم قبول کر لیا ایک لی تھی نا ساری ریپورٹیں جو کیا سب مینج تھی ہر چیز مینج کی گئی تھی جب ہم نے شیشن کوٹ میں کیس دیکھا پلندہ وہ ثابت نہیں کر رہا یہ ساری چیزیں وہاں پر سب جھوڑ کا پلندہ تھا تو جب ان کو یہ خطرہ تھا کہ آئی کوٹ میں اس کی زمانتی ہوئے نہیں تو یہ سارا سنزلہ ہوا ہے بلاج کی فیملی نے اس کے بعد رابطہ کیا اس حادثے کے بعد کہ یہ پھسایا جا رہا ہے اس کو یا بلاج کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ بھی رابطہ کیا نہیں بلاج کی فیملی سے کسی نے رابطہ کیا میری بابی ان کے گھر جاتی رہی کلوں تک جاتی رہی ہیں کلوں تک تو وہ بھی گیا ہے احسن بھی جاتا رہا ہے کلوں بھی وہ بھی آ گیا تھا سعودی رب سے بعد میں پھر کسی کا رابطہ نہیں ہو آپ نے کہا کہ ان کی بادلشن زیادہ نہ برجے ان کو دیکھ کر مگر ان کا آج تک ان کے خلاف کوئی بیان نہ دیا ہے نہ دینا چاہتے تھے کیونکہ وہ بھی جوان بچا تھا آپ بھی یہ پولس کی نفری لگی ہوئی ہے کیا یہ اپنی زیرے نگرانی تدفین کروائیں گے نہیں جی انہوں نے کہا کہ ہم فاضد کے لیے ہیں میری ان سے بہت ہوئی ہے ڈپٹی صاحب سے انہوں نے کہا آپ جنادہ کرائیں بے ترک ہو کے کرائیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم اس کے لیے فاضد کیے ہیں میں نے ان کو کہا کہ یہاں پر کوئی بادلشن نہیں ہوگی کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوگا کوئی بادلشن نہیں کرے گا جو بندہ دنگا فضاد کی بات کرے گا وہ مارے میں سے نہیں ہے کل ہوا کیا کل ہوا کیا مطلب کہ کوئی آپ نے اپنے طور پتہ لگوانے کی کوشش کی یہی پتہ لگا ہے پولیس نے جیل سے نکالا ہے اس کی والدہ کے سامنے والدہ ادھر ملنے گئی تھی اور احسن نے اس کو کہا کہ ماں جی آپ باہر جا کے پہلے سکانفرن کریں مجھے پولیس لینے آئی ہے اور مجھے خطرہ ہے کوئی نہ کوئی میرے ساتھ کام ڈالیں گے اور ماں اس کی باہر آگے پولیس کے درہا ہوا تھا اس کو پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ کوئی بلکل درہا ہوا تھا خوف میں تھا اسے کہا مار دیں گے آج آج مجھے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا ہے یہ لے نہیں آئے ہیں پولیس والے تو لے کے آگے ہیں اس کے بعد نووے سارے نووے خبرہ آگئی ہے اور آپ لوگوں کو ٹک ٹک سے پتا لگا ہے ٹک ٹک سے پتا لگا ہے کسی نے پتا ہے اللہ نے نامزاد نہیں نہ کیا اللہ نامزاد کرے گا تو ہم مان لیں گے اللہ نے نامزاد نہیں اس کو کیا انشاءاللہ یہ قانون چلتے رہتے ہیں جھوٹے سرچے پرچے ہوتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ اور اللہ کے گارہ مارا یقین ہے اور اس کے بعد ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ ہمیں انسان ملے گا احسن کتنے بہن بھائی ہیں احسن کی تین بہنیں ہیں تین بھائی تھے جب کہ آج احسن چلا گیا دو بھائی رہے ہیں اور ایک کو اس میں ایک کو شامل کر لیے ہیں انہوں نے ایک تو چھوٹا ہے بہت ٹھیک ہے مگر بڑی پریشانی ہوگی پچھلے چھ مینے آپ کے بہت پریشانی میں گزرے ہوگی پریشانی اتنی ہے کہ سارے گھر والے پریشان ہیں اس کی مانگ بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہے اس وجہ سے ہر جمعہ سے ہر جمعہ کو ملاقات کرنے جاتی رہی ہے تو وہ چاہرے ساری رات ساتھ روتی ہے رو کے گزاریے بہنوں نے بھی اس کی بیوی نے بھی اور اس کے گھر والوں نے بھی اور وہ رو کے گزار رہے ہیں اللہ کے دعایں کر رہے ہیں اللہ سے بڑا کوئی میر بان نہیں ہے انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وضع ہے چاچا بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ بات پکڑیئے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی کیونکہ پولیس حراست میں جس طرح سے ہوا بہرحال اس کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اتنے ہائی پر فائل کیس میں جو شخص مرکزی کردار ہے اس کو پولیس کیوٹی نہیں دے سکی نہیں دے سکی یہ تو ناہلی ہے یہ تو ناہلی ہے کیا کہیں گے اس پر نہیں اس نے کرایا سارا کچھ کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ بنی پریشر بہت زیادہ تھا یا کسی کو کسی اور چیز سے دھیان اٹھانا چاہ رہا ہے پریشر تھا اس نے اس نے اس نے کہا دے باتر ہے بیمار ہے بیمار مجھے بتائیں کہ بس ایک میند ایسے چاہو کسی سے خطرہ یا در خوف بھی تھا ایسے چاہو کسی سے در یا خطرہ خوف بھی تھا اس کے بارے میں مجھے تو نہیں پتا کہ اس نے کبھی ذکر نہیں کیا آج اس نے ذکر کیا جو جب اس نے آفات دی آخری دن اس نے ذکر کیا آخری دن اس نے بارہ بجے ساڑے بارہ مہاں کے ساتھ بیوی کے ساتھ باقی جو لے کریں یا رہ بجے انشاءاللہ یہاں پر جنادہ ہوگا اس کے بعد صدح جنادگاہ لے کر جائیں گے قبرستان احسن شاہ کے چچا موجود تھے ناظرین یہ معاملات پچھلے چھ مہینے سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہیں اور واللہ بلہ میں کسی ایک بھی بطور صافی کسی ایک بھی سائیڈ کو سپورٹ نہیں کرتا جنرلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ دونوں اطراف کی سٹوریز پوری طرح سے سننا لیں جب بلاج ٹیپو کا مردر ہوا تو بہت سے لوگ بلاج ٹیپو کے دوست صاحب آپ رشتہ داروں کا انٹریو کر رہے تھے میں حلفن کہتا ہوں کہ میں نے کچھ لوگوں کے تھرو ان کی فیملی سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا معاملات ہیں کیا ہوا کیا ہے آپ پہ اتنا سنگین الزامات لگ رہے ہیں پورا پاکستان بلکہ انڈیا سے تنقید کی جا رہی ہے تھو تھو کیا جا رہا آپ اس کا جواب دیں کہ آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کہیں زیادتی تو نہیں ہو رہی یہ تب تک خموش رہے کہ جب تک احسن شاہ کی خبر نہیں چل پڑی اور اس کے بعد ان کی والدہ جو احسن شاہ کی زین سے کل بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ پریس کنفرنس کریں آپ وکیل کو جا کے کٹھا کریں ہمیں وکیل نے نہیں کرنے دیا میرا خیال ہے کہ اگر انہیں لگ رہا تھا کیونکہ کوئی بھی شخص مجرم ہو ملزم ہو اس پہ کوئی الزام ہو اس کے پاس حق دفاع ہونا چاہیے اس کے پاس اپنا دفاع کے لیے ثبوت پیش کرنے کا پورا موقع ہونا چاہیے اور اگر انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو انہیں پورا موقع ملنا چاہیے تھا اپنا دفاع کرنے کا وہ احسن اندر تھا جیسے اس کو اٹھایا کہ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ اس کی کوئی پبلک جو ہے کسی بھی میڈیا کے سامنے کبھی اس کو انٹریکشن ہوا ہو جب سے اس کو ایک بار گرفتار کیا گیا فیملی بات نہیں کر رہی تھی اور اب تمام چیزیں تب بتا رہے ہیں جب وہ اس جہانے فانی میں نہیں رہا بہرحال آپ لوگ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں اور آپ نے چاچائی گفتگو سنی آپ اپنی رائے سے میں آگاہ کیجئے گا تب تک کے لئے اپنے میزبان علی حمدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ